ان کی کیا اوقات کہ یہ ہمیں ڈرائیں گے میں اس حکومت کو تھریٹ کر رہا ہوں یہ بیان دینے والے آصف علی زرداری اب مکمل طور پر سائیڈ پتل گئے ہیں آصف علی زرداری نے ایک موقع پر کہا کہ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کو کھڑے لائن ہم لگائیں گے یا وہ ہمیں لگائیں گے یعنی جب آرمی چیف جنرل باجوا تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن انڈل فیض حمید تھے اس وقت آصف علی زرداری نے یہ شکوا کیا تھا کہ آئی ایس آئی چیف ہمیں کھڑے لائن لگا رہے ہیں لیکن جب دوبارہ ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اب کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کھڑے لائن لگا رہی ہے تو اس پر آصف علی زرداری کا رد عمل سامنے آ گیا پارلیمنٹ کی رہ داری میں ریپورٹر سے بات کرتے ہوئے ان سے یہ سوال پوچھا گیا صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ فیض حمید کھڑے لائن لگ گیا ہے کیا عمران خان بھی کھڑے لائن لگ گئے ہیں صحابق صدر مملکت اور شریک چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اپنے صحابزادے اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے حمراہ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے ان کے نمائندوں نے غیر اسپی باتچیت میں یہ سوال کیا تو جس پر انہوں نے کہا کہ اللہ بڑا باتچاہ ہے کوئی کھڑے لائن نہیں لگ سکتا صحابق صدر مملکت آصف علی زرداری سے سوال پوچھا گیا کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ وہ ذاکرات ہوں گے کیا عمران خان سے بات چیت ہو سکتی ہے جس پر آصف علی زرداری نے کہا کہ میں نے اپنے دوستوں کا ایک گروپ بنا دیا ہے جو کہ ہمارے اتحادیوں سے بات کرے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عمران خان نے دو ہزار پینتیس تک رہنے کا ایک پلان نہ رکھا تھا اس کے تحت انہیں اپنا چیف لے کر آنا تھا جو کہ سینیورٹی لسٹ میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر تھا اور پھر یہ چیف کی مدد سے حکومت کو تون دیتے رہتے اور اس کے بعد دو ہزار پینتیس تک یہ ایک تدار میں رہتے آصف علی زرداری نے اپنے حالیہ انٹریو میں جوڈیشری پر بھی تنقید کی اور کہا کہ انہیں قانون آتا ہے سیاست نہیں آتی ہم نے قانون بنایا ہے اور ہمیں سیاست بھی آتی ہے لہٰذا یہ کام ہمارے پاس رہنے دیا جائے آصف علی زرداری سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ مضاقرات کے لیے کوچش کر رہے ہیں تو انہیں کہا کہ میں نے اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں پر مبنی ایک کمیٹی بنا دی ہے جو کہ ہمارے اتحادیوں سے بات کرے گی اور اس سلسلے میں سب سے پہلے شاہزین بکٹی سے بات بھی کی گئی ہے اس کے بعد عمران خان سے بات کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بات کی جا رہی ہے